اسلام علیکم میرا سوال یہ کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے شیعوں میں قیادت کا فقدان ہے اور یہ شیعوں گھر بہت کم ہے غیر شیعوں میں گھر ہیں سواد آزم کے ساتھ محاضرائیوں کا نتیجہ شیعوں کے جانی مالی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے یعنی ان کے جری بھائی اور ازدک بھائی میں سوال کا ان کا خلاص ہے کروں کہ اگر ہم اس طریقے کی گھتگو کریں گے دفاعی تشیعوں کے نام پر ہم جب جواب دیں گے اور ان کی شخصیات داری بات ہے جب آپ ولایت کو ڈسکس کریں گے فدق کو ڈسکس کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کی شخصیات بھی برمیان میں آئیں گے تو اس سے جو ہے وہ ممکن ہے اشتیال ہو اور بعض جگہوں پر شیعوں کے جو ہیں وہ جانی مالی نقصان ہو جری بھائی میرا اس پر تفسرہ یہ ہے کہ بلکل اس چیز کو ملہوزے کھاتے رکھنا چاہیے اور جیسے کہ احمد علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے تبلیغ کو کرنا چاہیے یعنی ایک احسن طریقے سے یعنی بعض روایات کو اور بعض چیزوں کو اسرار بھی کہا گیا ہے اسرار آل محمد بھی قرار دیا گیا ہے اور بعض جو ہے وہ آل محمد کے چاہنے والے تھے ان کی توبیخ بھی اس ویسے کی گئی کہ وہ بعض جو ایسی اسرار شدہ روایتیں ہیں جن کو جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے لانا واقعتاً جان کو دینے کے مترادف ہے تو اس صورت میں جو ہے احتیاط کو بھی بہت زیادہ ملوزے کھاتے رکھ گیا تھا تو یہاں پر ایک کلی حکم میری لئے مشکل یہ ہے کہ میں کلی حکم نہیں لگا سکتا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے یعنی دیکھیں تقیعہ کے حوالے سے بھی جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے وہ صاحب حال بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا کیا اس کے عوامل ہیں اور کیا کیا اس کے مسئلے مسائل ہیں جس کے تحت وہ تقیعہ کریں میں جو جہاں پر ادھر رہ رہا ہوں یا کنی اور رہ رہا ہوں میری ذمہ داریاں شاید مختلف ہوں ایران میں ایک شیعہ رہ رہا ہے اس کی ذمہ داری مختلف اور لبنان میں شیعہ رہ رہا ہے یعنی ہر ایک کی اب ایک تکلیف معین نہیں کر سکتے یعنی اب میں اس چیز پر ایک دلیل بھی رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے شک جب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان حساس موضوعات کے ڈسکشن کی وجہ سے آپ لوگ کی جانی اور مانی نقصان کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اچھے خاصے شیعہ جو ہے وہ تہتیخ کیے جا سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ اقلی قائدہ ہے یعنی اس پر کوئی روایت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت اولہ ہے اور اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت جس پر تقیہ کہا جاتا ہے اس کو علویت دیں گی ہے یعنی حتیٰ آپ یہاں پہ تبرے والی روایتوں کی بات کر رہے ہیں بعض آئیمہ کے مراتب والی روایتیں جو ہیں اس کو بھی ذکر نہیں کرنا کیوں نہیں ذکر کرنا کیونکہ اس سے بھی شیعوں کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ رمضان ٹرانس میشن کے پروگرام کو دیکھ لیجئے کہ بعض حتی جو حساس ان کی مقامات ماندی کو بتانے والی روایتیں ہیں مقامات نورانیاں کو بتانے والی روایتیں ہیں حتی اس تک کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو ذرا سہتیاد سے کام لینا چاہئے کیونکہ بلکل مختلف ہوا لیکن میں ادھر میرا کلام کس سے ہے شیعوں سے فقط کلام ہے یعنی میں ادھر آپ لوگ سے شیعوں سے بات کر رہا ہوں یا میں کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہوں جو خاص شیعوں کی اب ملکل مجلس مختلف ہو گئے موضوع تبدیل ہو گیا موضوع کی حصے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے لیکن بنیادی قائدہ ہے کہ حکم تابع ہے موضوع کا جو آپ موضوع بتائیں گے مرجے کو مرجے اس کے مطابق آپ کو حکم بتائیں گا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے حتیٰ امام کے زمانے میں کچھ آپ کو متجاہر ملیں گے واقعتاً متجاہر تھے یعنی یہ واقعتاً تطبیق دینا مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے تطبیق دیں گے تو فقی کی تطبیق یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داری مختلف تھی ابو زر متجاہر تھے متجاہر سے میری مراد کیا ہے ایسے متجاہر جنہوں نے وقت کے مقدسات کے خلاف جو دشمنوں کے مقدسات تھے ان کے خلاف بوابات اٹھائے حجر بن عدی یا حجر بن عدی وہ بھی متجاہر تھے اتنے متجاہر تھے کہ فقط امیر الممنین کا دفعہ نہیں کیا بلکہ دشمن امیر الممنین کو جو امیر شام کی بات نہیں کر رہا بلکہ امیر شام کی بھی جو بزرگ تھے ان کی بھی توہین کری یحیی بن امی طویر پھر رجال کے شی والے ہمارے محکم موجود ہیں جب ہی میں ان کا بار بار سارا لے رہا ہوں یحیی بن امی طویر یعنی وہ باس ابو خالد القابولی یحیی بن امی طویر اور غالباً محمد بن جبعر بن مطع تین جو ہے یہ شخصیات ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ روایتوں میں قربلا کے بعد ان کی مدح وارد ہوئی ہے امام زمان اللہ دین کے خواست میں سے تھی ہے یحیی بن امی طویر کیسے شہید ہوتے ہیں ویسے شہید ہوتے ہیں جا کے وہ اظہار کرتے ہیں اور کھلے عام اظہار کرتے ہیں جو آپ سمجھ دیجئے کہ ان کے بعض رموز ہوتے ہیں ان کے خلاف لیکن ہر بندی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے یعنی اب وہ یحیی بن امی طویر کا یا می ثمت نمار کا یا اسی طریقے سے اور لوگوں کا یعنی تقیئے کی بھی احکامات اس پہ میں واقعتاً اردو پڑھنے والوں کے لئے چاہوں گا سرکار سید علی نقوی نقن صاحب کی مقالہ جل نمبر دو میں عموماً تقیئے پہ آپ نے عربی میں رسال دیکھیں ہوں گے شہید مرتز انساری قیدیگر جس میں بحث ہوتی تقیئے، واجر، تقیئے، مستحاب، تقیئے، مبرح، حرام اور مقروب پانچ اسنگ کی تقیئوں کی یعنی اپنی اس کی ایک وہ ہے اس میں سید نقن صاحب نے بہترین اردو میں بحث کی ہے مقالات میں آپ جائیے مجھے جل صفحہ نمبر ابھی شروع میں نہیں ہے شروع کے صفحات میں آپ اس کو فیرس میں دیکھ لیں گے اس میں تقیئے کی بحث کی ہے اور ایسی اندال فقیحانہ اور خطیبانہ بحث ہے کہ میں نے جیسی بحث کو دیکھی بہت ہی جامع مانے بحث انہیں نے کی ہے تقیئے کی حکمات پہ بھی بحث کی ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ تقیئے کی حکمات پڑھئیے اور اس میں یقیناً آپ کے لئے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی کہ اپنی ذمہ داری یہ تقیئے کا موضوع تقیئے کا جو پورا ٹوپک ہے وہ حکم سے زیادہ موضوع کا ہے یعنی کہا جائے گا تقیئے اچھا تقیئے سے مراد کیا ہے کیا کوئی بھی اپنے دین کو بیان نہ کرے یہ بھی ایک تقیئے کی فارم ہے اور تقیئے کو بالکل چھوڑ دینا ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کی شاراؤں پہ جا کے بر فلان فلان لانت بھی لگا لی جائے وہ بھی ایک ایک ایکسٹریم فارم ہے کیا میڈل فارم ہوگی کیا کس ہر بندے کی کیا ذمہ داری ہے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے یہ اشارے جو ہے وہ کافی ساری ذمہ داریاں وہ مشخص کرتا ہے بعض خاص افراد کیلئے اور بعض عمومی افراد کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہوتی ہیں جہاں امام کادم علیہ السلام نے تقیئے کے بارے میں کچھ چیزیں اشارت فرمائی ہیں وہیں علی بن سوائد کو جو خط لکھا ہے اس میں کھل کے ویان بھی کیا ہے بعض شخصیات کے بارے میں میں اس بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں سمجھ گئے ان کے جو مہتکین ہے کہ میرے اشارہ میرا کس طرف ہے اور سریحاں انہیں نے کہا ہے امام کاللہ الفاظ ہے کہ میں اب تقیئے کی چادر ہوتار رہا ہوں اور واقعیتاً وہ بیان کر رہا ہوں جو حقیقت حال ہے بات ذہن میں رکھیے گا تو یہاں پہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہی باتیں پاکستان میں جا کے کرو تو بھئی ان کو سیدھا سادھا جو ہے ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدھا سادھا ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو پھر موضوعی تبدیل ہو جاتا جب موضوع تبدیل ہو جاتا تو حکم موضوع کتابے ہیں امین ممکن ہے کہ یہ باتیں معنی کر پاتے لیکن جہاں بندے کے پاس گنجائش ہو وہ کر سکتا ہو اور وہ حق کو بیان کر سکتا ہو کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آندھے والی نسلیں کچھ شخصیات کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بھی رضی اللہ تھے بس ان کے وہ خطا ہو گئی اور وہ ام الممنین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہو گئی یہ ہو گئی اب دیکھیں کراچی میں آشاءاللہ دو مولوی اماما لگائے پہ آئے تھے اور کس طریقے سے وہ ایسی مدھ انہیں نے بیان کی جو خود سننی بھی بیان نہیں کرتے ایک خاتون کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے برات کے موضوع کو حلکہ کر دیا میں بار بار گئتا اور میں نے بہت سنا اس موضوع پہ مجھے بہت زیادہ لوگ سناتے بھی ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن اس دفعہ خمسہ تھا یا جو بھی تھا برات کے موضوع پہ اگر آپ کو بات کرنی آئیے آپ بیٹھئے کوائف اپنے بتائیے ہم اپنے دلائل دیں گے کہ کس کی ذمہلاری کیا ہے ہر شیعہ کے بارے میں آپ ایک حکم لگا دیں تو بھئی آپ ان متشرعین کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب امام کے زمانے میں کہا یہ جاتا تھا مدینہ مکہ میں امام حسن العبدین کے زمانے میں کہا گیا مدینہ مکہ میں بیس چانے والے بھی نہیں اور ایک وہ جری شیعہ جاتا ہے اور جا کے مسجد نبوی میں جا کے برات کا اظہار کرتا ہے کیا کہیں گے اب اس کے بارے میں کیا یحییٰ بن امی طویل کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس نے ہلاکت کری خودکشی کری مولا اس کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے یحییٰ بن امی طویل کو کیا کرا جائے کہاں پہ کرا جائے یہ آپ جیسے ہوں کرنے ہی میرے بھائی جو تین تین منٹ کی ویڈیو بانا کے سمجھتے ہیں انہیں بہت بڑا کام کر لیا یہ آپ لوگ کے بس کی بات نہیں نہ آپ لوگ فقہ ہیں نہ علمائیں نہ آپ لوگ نے حدیثیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اور آپ لوگ دیکھئے کس کی کیا ذمہ داری ہے تقیئے کے حکمات کیا ہیں کس زمانے میں کس کیوں تقیئے بار بار نکن صاحب کا موالہ دے رہا ہوں نکن صاحب کی آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کافی اشافی جو ہے وہ دلائل ملیں گے آج بھی وہ علماء تشیب برے صغیر میں جنہوں نے دشمنان کی رموز کے خلاب جو ہے وہ جہاد کیا تھا آج بھی وہ علماء ان کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کا احترام ہمیشہ کیا جائے گا صاحب تشید المطائن یا صاحب اپکات ہوں آج بھی عیت اللہ خمینی جو ہے ان کے اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کتاب کا نام نہیں ہے میرے ہاتھ میں بھئی میں ابھی اٹھانے کے لئے اٹھا تھا کون سی کتاب بھئی ہے تشید المطائن ہے تشید المطائن ہے دیکھیں ماشاءاللہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ انٹی نہ ملا ماشاءاللہ ان کے بعد تشید المطائن بھی پڑی بھی ہے ابھی اٹھارہ جلدوں میں چاپ ہوئی ہے ابھی ایران میں بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کہے آپ کتاب التہارہ اٹھا لیجئے اور کتاب التہارہ میں ان کی عبارت دیکھ لیجئے اور کشف الاسرار ان کی اٹھا لیجئے اور کشف الاسرار میں ان کی عبارت دیکھ لیجئے میرے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں اور بہت خطرناک خطرناک باتیں ہیں یہ تو آپ لوگ اس چائز کی محتمل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ باتیں جو لکھی ہیں لیکن صرف میں آپ لوگ کو آئینہ دکھانے کے لئے باتار اہام ہوں کہ آپ لوگ اپنی روش پر دوبارہ اور سہبارہ نظر کیجئے اور ہر کسی کو ایک پینٹ سے آپ لوگ پینٹ نہیں کیا کیجئے کہ سب کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہو سکتی ہے حسین بن روح بھی تھے جن کی ذمہ داری سخت تقیہ تھی انہوں نے ایسا تقیہ کیا کہ خدا شاہد ہے کہ واقعتا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہاتھ دے لی ایسے تقیہ کیا اور وہیں پہ ایسے بھی کچھ شخصیات تھیں جنہوں نے مبارزہ بھی کیا سمجھ رہیں کیا اب کس طریقے سے تطبیق دے گی فقی تطبیق دے گا آپ جیسا تین چار منٹ والا جو ایسی دین بتانے والا ہے وہ تطبیق نہیں دیتا ہے سمجھ رہیں دین تھوڑا سا کبھی کبھی مشکل بھی ہوتا ہے جب تطبیق کا معاملہ آتا ہے نہیں آپ نے کیونکہ بہترین اشارہ کیا ہے ازدک بھائی آپ کا اس پہ میں نے جواب نہیں لیا میرے خیال میں ماشاءاللہ بہترین جو ہے وضاحت کی ہے غبلہ نے تقیہ کی اقسام بیان کی ہیں اس کی انواع بیان کی ہیں اس کے علاوہ اس کے احکام کو بیان کی ہے ظاہر ہے مختلف جو ہے احوال جو ہے اس کے حساب سے احکام بدلتا ہے لا ينکرو تغیر الاحکامی بتغیر الزمان والمکان ٹھیک ہے تو احکام جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں مثلا کسی کے لیے تقیہ کرنا واجب ہو سکتا ہے بعض صورتحال میں کسی کے لیے تقیہ کو رفع کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے بعض صورتحال میں اگر مثلا کسی کے جان کا خطرہ ہو تو ظاہر ہے مقاصد الشریعہ میں سے ایک جو ہے جو حفاظت جس کا تعفوز کرنا چاہتی ہے شریعت وہ جان ہے نفس ٹھیک ہے جب اس تک بات آ جائے تو اس پہ تو ہمارے پاس سریح روایات موجود ہیں کہ تب تقیہ ظاہر ہے جائز ہے اس پہ آیات بھی ہیں روایات بھی ہیں اور ٹھیک ہے تو بالکل جیسے قبلہ میں وضاحت کی ہے ہر ایک کی ذمہ داری ایک سی نہیں ہے کچھ افراد کی ذمہ داری جو ہے مختلف ہو سکتی ہے کچھ صورتحال میں جب ظاہر ہے خجشہو کے مفسدہ پیدا ہوگا معاشرے میں کس کی ذاتی یعنی جانی و مالی نقصان اسے پہ شیعہ کہیں پہ بہت کم تعداد میں ہیں یا کوئی اور مشکلات ہیں تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور جہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں کبلہ جو آپ نے علامہ نکن کے کتاب کا حوالہ دیا وہ پی ڈی ایف میں مل جاتی ہے سوال آئے ہوئے سیزی آپ کو زیارات ڈاٹ کوم پہ مقالات کے عنوان سے مل جائے گی مقالات نکن صاحب ہے اور غالباً یہ ایک آپ کو رسالے کی فارم میں بھی مل جائے گی دونوں طریقے سے تقیئے کہ اگر ہمارے برادر عزیز عبداللہ بھائی اگر سرج کر کے اس کو لگا سکیں تو وہ لگا لیں بیشتر ہے بیشتر ہے بیشتر ہے